موسیقی اور اس گھٹنا کے پیچھے کیا کیا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے ایک خونہار بالک دھارمک بالک پروت سبیلے شیف جی کو جل چڑھا کر بھوجن کرتا تھا اسکول کے مندر کو مینٹین کرتا تھا اسکول کی پریئر کراتا تھا میں نے کہا کوئی چتر دو تو رام بنا تھا ایسا رام جی کے روپ میں اس کا چتر مجھے دکھایا اس بالک کی ہاتھیا ہوئی یہ ہاتھیا کرنے والا جو ہے اس کے پاس میں چککو تھا پتہ نے خرید کی دیا تھا چککو چلانا آتا تھا کہاں مارنا ہے مار کے کیسے گھمانا ہے یہ پرشکشن تھا میں سمجھتا ہوں کہ جس نے چککو خریدا دیا اس کو جس نے پرشکشن دیا اور جس وچار دھارہ نے اس کے مند میں جہر گھولا ان سب کو اس اپراد کا ایکمپلیس مانا جانا چاہیے ایک ویاپک جانچ ہونی چاہیے اور منوں میں جو جہر گھولا جاتا ہے دھرم کے آدھار پر جو جہر بچوں کے دوارہ بچے کی ہتھیا کی روپ میں پرکٹ ہوتا ہے اس کی جانچ ہو کر کے سب لوگوں کو دنڈا ملے اس کے لئے وشفہ ہندو پریشد مقدمے کے نگرانی کرے گی کچھ لوگوں کا ایسا بھی خیال ہے کہ وہ بچہ جس نے مارا ہے وہ سولہ سال سے زیادہ کھائے سارٹیفیکٹ میں عمر ٹھیک نہیں ہے وکیل دیکھ رہے ہیں کہ کیا میڈیکل بورڈ بنانے کے لئے بات ہو سکتی ہے اس کے آئیوں کا نردھارن کرنے کے لئے جو جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سب کریں گے پریوار کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے سکھ اور دکھ کے بھاگی بنیں گے پر پچھلے دنوں میں ایسی چار سے زیادہ گھٹنایں اس کھتر میں ہوئی ہیں جس میں اپراد کرنے والے کی آئیوں نابالک بتائی گئی ہے کیا اس کے پیچھے کچھ سوچ ہے کیا یوجنا ہے کیا یہ نابالک جہاد کا ایک چرن ہے اس پر بھی وچار ہو کر کے ٹھیک سے انویسٹیگیشن ہو کر کے پریابت اور بڑی کاراوائی ہوگی تب تک وشوہ ہندو پریشد ان چیزوں کی نگرانی کرے گی اس پریوار کے ساتھ میں ہماری سانبھوتی ہے اپنا پریوار جیسا اس کو مانیں گے اور جہاں جیسی آوشکتہ ہوگی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے موسیقی